الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ توبہ کی آیت ستائیس کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اسی سلسلے میں آئی ہے کہ مزبزبین کو اقدام کے لیے اُبھارا جائے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ سنا دیا قریش پر اللہ کا عذاب خود قریشی میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ہاتھوں سے آئے گا اللہ تعالیٰ کا تازیانہ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ان کی پیٹ پر برسا دیا جائے گا یہ ایک بڑی آزمائش تھی بڑا امتحان تھا آسان نہیں ہوتا آپ کے عجزہ ہیں اقربہ ہیں دوست ہیں حباب ہیں پرانے تعلق والے ہیں کوئی بیٹا ہے کوئی بھائی ہے باپ ہے ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ ہو گیا یہ موقع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں اور جن لوگوں کے ہاں کچھ کمزوری ہے یہ ایک طاقت ہے جس سے ہم ٹکرا جائیں گے عرب میں قریشی کی قیادت تھی خود قرآن نے ان کو اعمت القفر کہا ہے امامت سعادت کے منصب پر صدیوں سے جو لوگ رہے ہوں ان کی اسبیت بھی موجود ہوتی ہے وہ اس کا مظاہرہ بھی کر چکے تھے تو لوگوں کے اندر یہ خیال بھی تھا کہ یہ معلوم نہیں کہ اس میں انجام کیا ہوگا جب ہمارے ہی ہاتھ سے یہ تازیانہ برسایا جائے گا تو اس میں خود ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ سب سوالات ہیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن مجید یہاں استدلال کر رہا ہے ترغیب دے رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وہ اپنی اس کمزوری کو دور کریں اس سلسلے میں یہ فرمایا تھا کہ اس سے پہلے اللہ کی سکینت اللہ کی مدد کس کس طرح نازل ہوتی رہی ہے خاص طور پر ہنین کے موقع کا ذکر کیا کہ اگرچہ تمہاری اس وقت بڑی کسرت تھی لیکن تم گبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ دیکھو کہ اللہ نے کیا کرم فرمایا اسی زیل میں یہ کہا ہے بلاخر اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی یعنی عظم دیا حوصلہ دیا اتمنان دیا قرار دیا کہ وہ میدان میں کھڑے رہے اس کے ساتھ مزید فرمایا کہ وَعَنْزَلَ جُنُودٌ لَمْ تَرَوْحَا اور ان کی مدد کے لیے ایسی فوجیں اتار دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا یہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرشتوں کی یہ فوجیں ہمیشہ ہم رکاب رہتی تھی سفروں میں بھی وہ موجود ہوتے تھے جنگوں میں بھی موجود ہوتے تھے اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے روایتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے ظاہر ہے کہ یہ فوجیں وہی تھی جن کو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہم نے اتار دی تھی وَعَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْحَا ایسی فوجیں اتار دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور ان لوگوں کو سزا دی جو پیغمبر کے منکر ہیں اور اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے یہ پھر واضح کیا ہے کہ یہ کسی انقلاب کی جد و جہد نہیں ہو رہی اللہ کا عذاب ہے جو اس کی سنت کے مطابق نازل کیا جا رہا ہے یہ سورہ اسی عذاب کو بیان کر رہی ہے پوری سورہِ توبہ کا موضوع یہی ہے کہ اللہ کی وہ دینونت وہ جزا و سزا جو قیامت میں سب کے لیے برپا ہوگی وہ زمین پر برپا ہوئی تو کس طرح برپا ہوئی تو یہاں مزید وضاعت کی کہ یہ سب کیوں کیا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو پیغمبر کے منکر ہیں اور پھر اس سنتِ الٰہی کی طرف اشارہ کیا وَزَالِكَ جَزَاُ الْكَافِرِينَ اور اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے یعنی جو لوگ اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمامِ حجت کے باوجود انکار پر اسرار کریں اس طرح استقبار اختیار کر لیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں سرکش ہو کر کھڑے ہو جائیں ان کی ہمیشہ یہی سزا رہی ہے بعض دوسری جگہوں پر اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے وَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اس میں تم کبھی کوئی تبدیل ہی نہیں دیکھو گے ہمیشہ سے اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ دنیا میں قوموں کو محلت دیتا ہے ان کی ہلاکت بھی ایک قانون کے تحت اور بالعموم بتدریج ہوتی ہے اس لیے ہجاب باقی رہتا ہے لیکن جب اللہ اپنے رسولوں کو مبوس کر دیتا ہے تو جس قوم کی طرف ان کی بیست ہوتی ہے ان کے لیے یہ ہجاب ایک درجے میں اٹھ جاتا ہے اور لوگ اللہ کی دنونت کو اللہ کی جزا و سزا کو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں اسی کا بیان ہے اس کے بعد فرمایا پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے انعیت فرماتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے یعنی جس وقت یہ عذاب اس طرح آتا ہے تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ اس سے کچھ پہلے جب لوگوں کو متنبع کیا جائے تو وہ ایمان لے آئے یہ توفیق پائیں چنانچہ یہ یانتے ہیں ہم کہ قریش کے ساتھ یہی معاملہ ہوا یعنی جب یہ مرحلہ آ گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یدخلون افیدین اللہ افواجہ اس میں جو پہلی بات فرمائی کہ ان لوگوں کو سزا دی جو پیغمبر کے منکر ہیں اور اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے اس پر میں نے لکھا ہے جن مذبذبین کو اوپر کتال کے لیے ابھارا ہے مذبذبین یعنی وہ لوگ جو کچھ تردد میں تھے کہ یہ معلوم نہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے کیا آپ شلواکے اپنے عزیزوں اور اقربہ کے خلاف یہ قتل عام کا حکم ہمارے لیے ہے کیا ہم اس میں کامیاب ہوں گے کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں اچھا ہے تو اللہ تعالی نے آسمانی سے کیوں عذاب بھی نازل کر دیا یہ بہت سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں تذبذب تھا جن مذبذبین کو اوپر کتال کے لیے ابھارا ہے یہ ان کی حمد افضائی فرمائی ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے یعنی جو مشن تمہارے سپورت کیا جا رہا ہے جو ذمہ داری تم پر آئیت کی جا رہی ہے یہ کام یہ ان کی حمد افضائی فرمائی ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے وہ خدا کا کام ہے تمہاری قلت و قصرت اس میں کچھ حمیت نہیں رکھتی یعنی تم اگر کم ہو یا زیادہ ہو یہ تمہاری تدبیروں کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن جب اللہ فیصلہ کر رہا ہے تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے وہ قلت کا بھی ازالہ کرے گا اور قصرت کو بھی ملہوز رکھے گا تو اس وجہ سے یہاں قلت قصرت یہ اہمیت نہیں رکھتی تم کم ہو یا زیادہ یہ خدا کا کام ہے اور اس نے فیصلہ کر دیا تمہاری قلت و قصرت اس میں کچھ اہمیت نہیں رکھتی اس سے پہلے بھی وہ خدا کی مدد سے ہوا ہے اور اب بھی اسی کی مدد سے ہوگا حوالہ دیا ہے ہنین میں کیا ہوا بدر میں کیا ہوا تو یہ اس سے بتانا مقصود ہے کہ اس سے پہلے تمہاری قوت تمہارا اسلحہ تمہاری تعداد کب کام آئی ہے اللہ ہی نے سب معاملات کیے ہیں اب بھی وہی کرے گا اس پر بھروسہ رکھو تم نے تقوی اختیار کیا اور ثابت قدم رہے تو وہ کسی حال میں تمہیں اپنی مدد سے محروم نہیں کرے گا یہ قانون جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ دو چیزوں کی ضرورت ہوگی یعنی جب اللہ فیصلہ کر لیے ایک تو وہ فیصلے ہیں جو ہما شبا اپنے استحاد سے کرتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ بڑی غلطیوں کے امکان بھی ہوتے ہیں اور بارہا تاریخ میں ہوئے ہیں اور اس کے نتائج بھی بہت غیر معمولی نکلے ہیں ہمارے ہمبر سغیر میں اسی طرح سودان میں اسی طرح ترکی میں بعض اور مقامات پر بعض اجتہادی اقنامات کیے گئے اور وہ بالکل ناکام ہو گئے تو انسان تو اپنے طور پر جو فیصلے کرتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو اس میں اس کا امکان نہیں ہوتا تاہم یہ بتا دیا ہے کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں تمہاری طرف سے دو چیزیں مطلوب ہیں یعنی یہ کہ طاقت کتنی ہے اسلحہ کتنا ہے تعداد کتنی ہے تو میں نے دیکھ لیا دو چیزیں تمہاری طرف سے مطلوب ہیں ایک تقویٰ دوسرے ثابت قدمی یعنی اگر تمہارے ہاں کردار اور سیرت میں سلابت ہے اللہ کا ڈر ہے پرہیزگاری قائم ہے اللہ کے حدود کی پابندی کے لیے تیار ہو اور ثابت قدمی سے کھڑے رہو گے جس کو فیعتن سابرہ کہا ہے پچھلی سورہ کے آخر میں تو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی یہی اس کا قانون ہے اس میں خاص طور پر غزوہ ہنین کا حوالہ دیا ہے یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد شبال آٹھ ہجری میں مکہ اور طائف کے درمیان وادی ہنین میں پیش آیا تھا یعنی مکہ فتح ہو گیا تھا یہ اس کے بعد ایک بڑا مارکہ ہوا ہنین کے مقام پر یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے مسلمانوں کی طرف سے اس میں بارہ ہزار فوج تھی ہم یہ جانتے ہیں کہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی انتہائی کم اہد میں بھی کوئی بڑی تعداد نہیں تھی احضاب میں تو اس پوزیشن ہی میں نہیں تھے کہ مقابلہ کر سکیں چنانچہ خندق کھوڑ کر محصور ہونا پڑا لیکن اس مارکہ کے وقت بارہ ہزار فوج تھی وہ جو تعبیر آتی ہے دس ہزار قدسچوں کے ساتھ وہ فاران سے طلوع ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے مکہ فتح کیا ان کی تعداد کم و بے شئی تھی مسلمانوں کی طرف سے اس میں بارہ ہزار فوج تھی جسے اس وقت کے حالات میں ایک لشکر جررار کہا جا سکتا ہے یعنی یہ بڑی فوج تھی اس وقت کے حالات میں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی اور عام طور پر جو آبادیاں یا مقابل میں افوا جاتی تھی وہ بھی چند ہزاری ہوتی تھی قریش جب حملہ آور ہوئے ہیں تو کتنے لوگ لے کے آئے تھے بدر میں ایک ہزار کے قریب تھے بارہ ہزار فوج تھی جسے اس وقت کے حالات میں ایک لشکر جررار کہا جا سکتا ہے دوسری طرف منکرین ان کے مقابلے میں بہت کم تھے یعنی مقابلے میں یہ نہیں ہے کہ عرب کی کوئی پوری طاقت کھڑی تھی قریش تو ختم ہو چکے تھے یعنی ان کی طاقت تو مکہ میں ختم ہو گئی وہ اب اس طرح سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ بنی اسماعیل کے یا دوسرے بعض قبائل تھے جنہوں نے اس موقع کے اوپر سرنڈر کرنے سے یا اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا دوسری طرف منکرین ان کے مقابلے میں بہت کم تھے لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے ان کا مو پھیرتی یعنی اتنی امدگی سے وہ لڑے اور اس طرح تیر اندازی کی کہ مسلمان بلکل پیچھے ہٹ گئے مقابلہ نہیں کر سکے اور مسلمان شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اس کی وجہ یہ ہوئی یہ وجہ بھی بتائیے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس دن وہ اپنی کسرتِ تعداد کے غرے میں مبتلا ہو گئے ہر ایک کا خیال تھا کہ اب ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے مکہ فتح ہو گیا ہماری تعداد بہت بڑی ہے یہ تو کوئی حیثیتیں ہی رکھتے یہ ہمارے سامنے کہاں ٹھہر سکیں گے تو ایک طرح کا اعتماد تھا اپنے اوپر اس دن غیر معمولی چنانچہ بہتوں کے اندر نہ خدا کی یاد کی طرف توجہ باقی رہی نہ نظم و اطاعت اور اخلاص و انعابت کا وہ احتمام رہا جس کی تاقید پیچھے سورہ انفال میں کی گئی ہے یعنی جو باطنی چیزیں تھیں وہ سب کی سب اس میں غارت ہو گئی اور ایسا ہی ہوتا ہے یعنی جس وقت آپ کمزور ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں آپ کی تعداد کم ہوتی ہے کسی بڑے مارکے کے اندر آپ کے پاس اسلحہ تو اللہ کی یاد زیادہ آتی زیادہ رجوع ہوتا ہے یہ انسانی فطرت ہے اس کی نفسیات ایسی ہی واقع ہوئی ہے لیکن بڑی تعداد ہے بہت اسلحہ ہے بہت سازو سامان ہے ساری تیاریاں ہیں تو پھر لوگ اس غررے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی جانتے بوچتے ایسا ہوتا ہے اس کو آپ اس سے تعبیر کیجئے کہ ایک غفلت اور نسیان کی صورت پیدا ہو جاتی ہے یہی ہوا کہ بہتوں کے اندر نہ خدا کی یاد کی طرف توجہ باقی رہی نہ نظم و اطاعت اور اخلاص و انعابت کا وہ احتمام رہا جس کی تاقید پیچھے سورہ انفال میں کی گئی ہے پیچھے سورہ انفال جو تیاری کی سورہ ہے اس میں دیکھیں تو خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ اب جو مار کے درپیش ہوں گے ان میں تمہیں اپنے اندر کیا چیزیں پیدا کرنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب یہ ہوا یہ بڑا حادثہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بر صحابہ بہت کم تعداد بتائی جاتی ہے البتہ پوری استقامت کے ساتھ جمع رہے یہی وہ موقع ہے کہ جب رسول اللہ کے گیت چند لوگ رہ گئے اس موقع کے اوپر آپ نے وہ لافانی الفاظ کہے کہ یہ بھاگ گئے اور اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی لیکن کسی کو تردود نہیں ہونا چاہیے انہا نبی اللہ کے سب میں خدا کا پیغمبر ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور اس موقع پر کہا یہ کہ انہا ابن عبد المطلب تو گویا ایک لحاظ سے کچھ رزیہ الفاظ آپ کی زبان سے اس پوکے پر نکلے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بہتر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بر صحابہ البتہ پوری استقامت پر اس کے ساتھ جمع رہے چنانچہ انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ تذکیر و تنبیہ کے بعد مدد فرمائی اور بلاخر فتح حاصل ہو گئی یعنی صورتحال پھر تبدیل ہو گئی اس کا حوالہ دیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ یعنی یہ بتایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کیا ہوا تھا تم کس طرح اپنی تعداد کی کسرت کے گھرے میں ابتلا ہوئے تھے کس طرح بھاگ نکلے تھے کیسی شکست ہو گئی تھی اس کے باوجود کے تمہاری تعداد زیادہ تھی کہ اللہ نے مدد کی اس کے فرشتے آئے اور کس طریقے سے تم بھی لوٹے اور کیسے اللہ نے سکینت نازل فرمائی تو یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی تاکہ لوگ حوصلہ کریں اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کام ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پورے حوصلے پوری حمد کے ساتھ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے تو اشارت فرمایا کہ یہ صورت ہے اور آخر میں یہ بھی بتا دیا یہ وہی مضمون ہے جو اوپر آیت پندرہ میں گزر چکا ہے کہ اس کا بھی اتمنان رکھو اگر تمہارے رشتدار تمہارے عائزہ تمہارے دوست اپنے دل میں کچھ بھی احساس رکھتے ہوں گے ان کے اندر کوئی ایمان کی رمک ہوگی وہ کوئی صحیح بات سننے کے لیے تیار ہوں گے انہوں نے اپنے باطن میں سرکشی اختیار نہیں کی ہوگی بلکہ حالات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق بھی دے گا سُمَّ يُتُوبُ اللَّهُمِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَا مَنْ يَشَعَوَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اس کا بھی اتنان رکھو یعنی کوئی ایسا شخص اس پوکے کے اوپر عذاب کی زد میں نہیں آئے گا جس کے باطن میں صلاح و فلاح ہے اور جو آگے بڑھے گا اس طرح کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ توبہ کریں گے ایمان لائیں گے اور پیغمبر کو مان لیں گے یہ مضمون وہی چلا آ رہا ہے پیچھے سے کہ ایک طرف مشرقین ہے دوسری طرف اہلِ کتاب ہے اب وہ بھی زیرِ بحث آنے لگے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جزا کے اس پرلے میں یا سزا کے اس پرلے میں کیا معاملہ کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے اسی زیل میں اب بات آگے بڑھ رہی ہے فرمایا ایمان والوں یہ مشرقین یعنی یہ مشرقین جنہوں نے دینِ شرق کو اختیار کیا دینِ شرق پر اسرار کیا اللہ کے پیغمبر کی بیست کے باوجود اللہ کی تنبیہ کے باوجود قرآن کے نزول کے باوجود ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے اب یہ اپنے باطن میں سوائے استقبار کے اور کچھ نہیں رکھتے یعنی کوئی اندر تلدد نہیں ہے کوئی تزبزب نہیں ہے اصل میں اندر انسان کے وجود کی غلازت ہے کہ جو استقبار کی صورت میں کبھی حسد کی صورت میں کبھی کینے کی صورت میں یعنی یہ غلازتیں تو وہ ہیں نا جو مادی غلازتیں ہیں جو اوپر سے آتی ہیں کہیں کپڑوں پر لگ گئیں کہیں بدن پر لگ گئیں ایک غلازت وہ ہے جو اخلاقی رضائل کی غلازت ہے اس میں سب سے بڑی غلازت اور سب سے بڑی نجاست استقبار ہے وہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ اگر باطن میں تکبر ہے باطن میں سرکشی ہے باطن میں اسرار ہے کہ حق جیسے بھی ہو مجھے نہیں ماننا تو قرآن مجید ان باطنی چیزوں کے بارے میں بھی نجاست کا لفظ استعمال کرتا ہے ایمان والوں یہ مشرقین بالکل ناپاک ہے لہٰذا اپنے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں پہلے کیا کہا تھا ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے چار مہینے کی محلت ہے تمام معاہدات ختم کر دیئے گئے ہیں اس کے بعد دارو گیر شروع ہو جائے گی جن لوگوں تک یہ چار مہینے کی محلت کا الٹی میٹم نہیں پہنچا ان کے لیے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں اعلان کیا جائے گا اس اعلان کے موقع پر چونکہ حرام مہینے ہوں گے پچاس دن کی مزید محلت ملے گی اور جب اس کے بعد محرم ختم ہو جائے گا تو پھر اس حکم پر عمل شروع کر دیا جائے گا یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ موقع معاہدے ہیں وہ اس مدت تک پورے کیے جائیں گے اللہ یہ کہ ان کی طرف سے معاہدے کی خلافردی ہو جائے یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص آگے آکے یہ کہتا ہے کہ مجھ تک دعوت نہیں پہنچی تو اس تک دعوت پہنچائی جائے گی اس کو سوچنے کا موقع دیا جائے گا اور یہ مدت ختم ہونے سے پہلے اس کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا یہ سب چیزیں اس سے پہلے واضح کر دی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس عرصے کے دوران میں ظاہر ہے کہ ابھی مشرقین حرم میں بھی آ رہے تھے حج بھی کر رہے تھے دوسرے سب معاملات بھی ہو رہے تھے تو فرمایا کہ اس سال کے بعد یعنی اب نہیں آئے گی اب ان کے لیے راستہ بند ہو گیا اس ساری بات کو اسی سیاق میں سمجھئے یعنی یہ وہ لوگ تھے جن پر پیغمبر نے اتمام حجت کیا اللہ کی سزا کا فیصلہ ہوا سزا سے پہلے تعلقات توڑنے کا حکم دے دیا گیا روابیت ختم کر دیئے گئے دوستیوں کو بھی ختم کرنے کے لیے کہہ دیا گیا اور اب اس کے بعد جب آخری فیصلہ سنایا ہے تو ان کے لیے مسجد حرام کے دروازے بھی بند کر دیا گیا ایمان والوں یہ مشرقین بالکل ناپاک ہیں یعنی یہ مشرقین لہٰذا اپنے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں اس سال تک محلت ہے اس سال کے بعد یہ نہ حج کے لیے آ سکیں گے نہ عمرے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ آئیں گے کیوں کیونکہ محرم کے گزرنے کے بعد قتل عام کا جو حکم پیچھے دیا گیا ہے اس پر عمل ہوگا یا ایمان لائیں گے دو ہی صورتیں باقی رہ گئی تھی جس کو ہمارے ہاں قدیم مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے تلوار اور اسلام ہی میں انتخاب تھا اور کوئی چیز نہیں تھی اس پر یہ حاشیہ ہے جس اعلان برات سے سورہ کی اپدہ ہوئی ہے اعلان برات یعنی جس میں بتایا گیا ہے کہ تعلقات ختم معاہدات ختم اب عذاب کا موقع ہے یہ بات ساری یہاں پہنچ گئی ہے تو اس کو اعلان برات کہا جاتا ہے سورہ کی اپدائی براتم ملاللہ ورسولہ اس لفظ سے ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ برات بھی ہے جس اعلان برات سے سورہ کی پدا ہوئی ہے یہ اسی کی تکمیل ہے یعنی جس اعلان کو ہم نے پدا میں دیکھا اب گویا اسی کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ یہ اب حج و عمرہ کے لئے بھی نہیں آسکتے ہیں جس اعلان برات سے سورہ کی پدا ہوئی ہے یہ اسی کی تکمیل ہے مطلب یہ ہے کہ مشرقین عقیدے کی جس نجاست میں مبتلا ہیں اس کے ساتھ یہ حج و عمرہ کے لئے بھی حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں بیت اللہ توحید کا مرکز ہے اس میں اب ان میں سے کسی مشرق کا داخل ہونا قوارہ نہیں کیا جا سکتا خدا کے پیغمبر کی تقذیب کے بعد یعنی خدا کے پیغمبر کو جھٹلا دینے کے بعد ان کے لئے اسلام ہے یا تلوار تاہم معاہدات کی مدت پوری کرنے کے لئے کسی کو محلت بھی دی گئی ہو تو اس سال کے بعد اسے حرم میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی جن کے لئے محلت بھی ہے کہ معاہدہ ہے پورا کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے لیکن پھر حرم میں یہ اب داخل نہیں ہوگی یہ حکم یعنی یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ حکم ظاہر ہے کہ انہی مشرقین کے لئے تھا جن کے شرق کی نجاست ان پر اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی گئی تھی اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ان کے بعد یعنی ان مشرقین کے بعد جن پر رسول اللہ نے اتمام حجت کیا اب توحید کے اس مرکز کو دیکھنے اور اس کی دعوت کو سمجھنے کے لئے وہاں جانا چاہتے ہیں یعنی اس وقت جو پابندی لگائی گئی ہے وہ اسی طرح کی پابندی ہے جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید میں جو خصوصی احکام ہیں ان کی تعمیم کی وجہ سے بعض لوگ پابندیاں بھی لگاتے ہیں اور اقدامات بھی کرتے ہیں ہمارے فقہہ میں سے جلیر القدر بعض فقہہ نے اس کو بالکل ٹھیک سمجھا ہے کہ اس کا کوئی تعلق بعد کے لوگوں سے نہیں ہے وہ آئیں توحید کے اس مرکز کو دیکھیں حج کے موقع پر آئیں عمرے کے موقع کی اوپر آئیں ان کے راستے بند نہیں کیے جائیں گے رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ایسی کوئی پابندیاں نہیں تھی یہ اعلان جن کے لیے کیا گیا تھا جن کے لیے یہ اس عذاب کا ایک حصہ تھا وہ معاملہ ختم ہوا اب یہ توحید کا مرکز پوری دنیا کے لیے توحید کی دعوت کا مرکز ہے تو اس وجہ سے اب اس طرح کی پابندیاں لگانا بلکل بیمانی ہے یہ ویسی بات ہے جیسے اس سورہ کے بعد دوسرے احکام کو لوگ عام کر بیٹھے ہیں اس کو بھی اسی طرح انہوں نے عام کیا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہیں آئیں گے اب جیسے ہی یہ بات کہی جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنوی اعتبار سے اس کے بعد نتائج نکلیں گے اور وہ یہ کہ یہ تجارت کا بہت بڑا موقع ہوتا تھا اس میں کمایا کھایا جاتا تھا دنیا تو ساتھ ساتھ چلتی ہے کسی طرح بھی اس کو روکا نہیں جا سکتا تو اس میں جو کمی آئے گی اس کے نتیجے میں جب روک دیا جائے گا تو کیا ہوگا یعنی اس کی کیا صورت ہے دیکھئے آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ایمان والوں یہ مشرقین بلکل ناپاک ہیں لہٰذا اپنے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ حَازَ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَصَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اِنشَاءِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اس کے نتیجے میں اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے یعنی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ معاشی مسائل پیدا ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو مطمئن رہو اللہ چاہے گا تو انقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا یعنی اس کا اتمنان رکھو یہ فیصلہ اللہ کا ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ اب ان کا داخلہ یہاں بند کر دیا جائے اس کے نتائج میں اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کا اضالہ بھی وہی پروردگار فرمائے گا اتمنان رکھو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت کوئی انقلابی جد و جہد نہیں ہے یہ معاملہ آسمان کی برائراز ہدایت میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ایک ایک مرحلے کی نگرانی بھی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہدایات بھی دی جا رہی ہے اللہ چاہے گا تو انقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے اس پر میں نے لکھا ہے حج کو اس زمانے میں تجارت اور کاروبار کے پہلو سے بھی بڑی اہمیت حاصل تھی یعنی اگر آپ مکہ کی معیشت کے بارے میں پڑھیں اور جانیں تو یہ موقع ہوتا تھا کہ جس میں لوگ سال بھر کے لیے کما لیتے تھے مختلف کافلے آتے تھے میلے لگتے تھے اس میں خرید و فروخت ہوتی تھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس موقع کے اوپر اگر تم مناسق ادا کر لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم تجارت بھی کرو یا کوئی مال بھی خرید لو اس کی وجہ بھی یہی ہے حج کو اس زمانے میں تجارت اور کاروبار کے پہلو سے بھی بڑی اہمیت حاصل تھی یہ اسی کے پیش نظر فرمایا ہے کہ اس حکم سے کسی کو تشویش نہ ہو کہ مشرقین نہیں آئیں گے تو اس سے کاروبار اور تجارت پر برا اثر پڑے گا جس سے مسلمانوں کی معاشری حالت جو پہلے ہی خراب ہے خرابتر ہو جائے گی یعنی کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے اس وقت تک مسلمانوں کے یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ہیرت کر کے گئے ان سب کے لیے معاخات کا احتمام نہیں کر سکے تھے یعنی یہ تو کیا گیا کہ جو لوگ گئے ان کو انسار میں سے کسی کا بھائی بنا دیا گیا اور اس طرح ان کی کفالت کی ذمہ داری وہاں کے لوگوں نے اٹھائی لیکن سب لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکا اسی چیز کے پیش نظر وہ چبوترہ جس کو صفہ کہا جاتا ہے وہاں مہاجرین کا ایک کیمپ قائم کر دیا گیا اس کو لوگ بہت کچھ نام دیتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں مہاجرین کا کیمپ تھا اور جن لوگوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو رہا وہ وہاں تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اس کے نتیجے میں خود آپ کو وہ فقر اختیار کرنا پڑا جس کی کچھ داستانیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں یعنی اس کا باعث بھی یہی تھا تو یہ صورتحال تھی مسلمانوں کی معاشی حالت جو پہلے ہی خراب ہے خرابتر ہو جائے گی لوگ مطمئن رہے فرمایا خدا کی مدد ان کے شامل حال ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ موقع صرف سزا کا نہیں ہے ادھر جو لوگ کامیاب رہے ہیں ان کے لئے جزا کا مرحلہ بھی آ گیا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہے وہ ان قریب اس پہلوسی میں ان کو مستقنی کر دے گا یعنی وہ زمانہ گزر گیا وہ امتحان پورا ہو گیا اب جس طرح ان کے لئے سزا کا اعلان ہو رہا ہے تمہارے لئے جزا کا موقع بھی آ گیا ہے استاذ امام لکھتے ہیں چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوا اور اس طرح پورا ہوا کہ ایک دن کے لئے بھی مکہ کی تجارت اس بندش سے متاثر نہ ہوئی اور کچھ عرصے بعد تو یہ حال ہوا کہ مصر و شام اور روم و ایران کے خزانے بھی اونٹوں پر لد لد کر اسلام کے بیت المال میں پہنچنے لگے اور اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو اس طرح غنی کر دیا کہ لوگ اپنی زکاة کا مال مدینے کی گلیوں میں لیے پھرتے تھے لیکن اس کا کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا تو یہ جو وعدہ اللہ تعالی نے کیا تھا یہ شان کے ساتھ پورا ہوا اس میں میں نے لکھا ہے اس میں مسلمانوں کے لئے سبق ہے کہ وہ اگر ایمانی اقدار کی حفاظت کے لئے کسی وقت اپنے معاشی مسالے قربان کریں گے تو انہیں خدا پر بروسہ رکھنا چاہیے ایمانی مسالے البتہ ہوش گوش کے ساتھ تیہ کرنے چاہیے یعنی یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو جیویں آیا کر دیا لیکن اگر ایسا ہوگا تو خدا پر بروسہ رکھنا چاہیے وہ ان کے نقصان کی تلافی کے لئے ایسی راہیں کھول سکتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے یہ مضمون ابھی جاری ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا اکول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ ابن الحارس النجرانی کالا حدسنی جندب کالا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بخمس انی ابرو الاللہ ان یکون لی منکم خلیل فئن اللہ تعالی کد اتخذن خلیل کم اتخذ ابراہیم خلیل ولو کنتو متخذن من امت خلیل لاتخستو ابا بکر خلیل علا و ان من کانا قبلکم کانو یتخذون قبور انبیائهم و صالحیهم مساجد علا فلا تتخذ القبور مساجد انی انہاکم انزالک عبداللہ بن حارس نجرانی جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پانچ روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا پانچ روز قبل یہ خاص طور پر انہوں نے اس لئے بیان کیا ہے کہ یہ موقع ہے جس میں یہ واضح تھا کہ آپ کا وقت آ گیا وہ مدت پوری ہو گئی اور جو مرس کی کیفیت تھی وہ بہت کچھ بتا رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بستر پر جو باتیں فرمائی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے وسیعت کی حیثیت رکھتی ہے ان کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے کہ اللہ کے پیغمبر آخری وقت میں کیا چیزیں تھیں جو بیان کر رہے تھے کن چیزوں کی طرف توجہ دل آ رہے تھے کن چیزوں کی تاقید کر رہے تھے کن باتوں پر تنبی کر رہے تھے تو صحابہ اکرام جب بیان کرتے ہیں تو وہ خاص طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ وفات سے ایک روز پہلے یہ پانچ روز پہلے یہ آخری وقت میں فرمایا تھا وہ یہ کہتے ہیں جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پانچ روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے یعنی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ایک باپ کی حیثیت میں ایک حکمران کی حیثیت میں یعنی امت کے باپ کی حیثیت میں حکمران کی حیثیت سے اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے زندگی بسر کی ہے لوگوں کا بہت غیر معمولی محبت کا عقیدت کا تعلق آپ کے ساتھ رہا اس میں ذاتی تعلق ذاتی دوستی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے خاص طور پر یعنی یہ تو اللہ کے آخری پیغمبر کا معاملہ ہے عام انسانوں کے معاملے میں بھی اس طرح کی چیزیں بعض کے محاقے میں ترجیح کا باعث بنتی ہیں تعلقات کے اظہار میں یہی چیزیں ہیں کہ جو فضائل کا ایک بڑا بات پیدا کر دیتی ہیں ہمارے ہاں اگر آپ دیکھئے تو سیاست کی بات کی معاشرت کی بات کے فیصلوں کی اگر تفصیلات پڑی جائیں تو یہ فضائلی ہیں جو بہت کچھ نزاد کا باعث بنے ہیں حضور نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ میں اللہ کی حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو یعنی میرا معاملہ یہ اب منفرد ہی رہے گا میں اللہ کا آخری پیغمبر تھا کسی خاص شخص کا میرے ساتھ غیر معمولی تعلق یہ کسی جگہ بھی حوالے کا ذریعہ نہیں بنے گا نہیں بنایا جائے گا فرمایا اس لیے کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اسی طرح اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح اس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا یعنی میری دوستی میرا تعلق یہ سب اللہ ہی کے ساتھ رہا اور میں اب اپنے اس پروردگاری کے حضور میں جا رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ جس اسلوب میں آپ نے بیان فرمایا ہے اس میں اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے ساتھ دوستی کے لیے اللہ نے خاص کر لیا اللہ جب کسی کو دوستی کے لیے خاص کر لے تو کوئی دوسرا اس کا خلیل کیسے ہو سکتا ہے یعنی یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کسی کو خلیل کسی کو دوست نہیں بنایا یہ خاص معنی میں ہے کہ کوئی رازدار ہے کوئی دوست ہے کسی سے خصوصی تعلق ہے کہ کل یہ حوالے کا ذریعہ بنے گا کسی معاملے میں وہ کوئی سیاسی معاملہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور نوعیت کی چیز بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات خلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس کے بعد ایک اور بڑی معنی خیز بات کہی فرمایا میں نے نہیں بنایا کسی کو خلیل اللہ ہی میرا خلیل ہے اور میں صاف صاف اس کا اعلان کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں لیکن اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا یعنی دوسرے پہلو کو بھی واضح کر دیا ایک اشارہ بھی ہو گیا لیکن اس کو بنائے استدلال بنانے سے منع بھی کر دیا دونوں پہلووں کو واضح کر دیا تاکہ مسلمانوں کو جو فیصلے آپ کرنے ہیں بات میں وہ امر و ہمشورہ کی بنیاد پر کریں اس کے بعد دوسری بات جو فرمائی تو یہ کہا کہ تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے کہیں تم ان قبروں کو عبادت گانا بنا بیٹنا میں تم لوگوں کو اس بات سے منع کرتا ہوں اس مضمون کی روایتیں پیچھے بھی آ چکی ہیں اور میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ بات تو واضح تھی کہ اب پتھر کے بت اس امت میں نہیں پوجہ جائے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے اس سے پہلے دیوی دیوتا اور اس طرح کے تصورات اب جو کچھ ہونا ہے وہ صالحین اور بزرگوں کی قبروں ہی کے ساتھ ہونا ہے تو بار بار آپ اس موقع پر جبکہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں دونوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے یعنی اگر آپ غور کریں تو دونوں باتوں میں بہت سے قضیوں کو اور بہت سے مفاسد کو اور بہت سے فطلوں کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات واضح کر دی ہے بات اس سے زیادہ تفصیل سے بھی ہو سکتا ہے کہ فرمائی ہو لیکن اس کا خلاصہ یہ ایک صحاوی ہے جنہوں نے اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ایک تو میرے ساتھ کسی تعلق کی بنیاد پر کوئی رائے نہ قائم کی ہے میں نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے زندگی بسر کی ہے میرا خلیل اگر کوئی تھا تو میرا پروردگاری تھا میں اس سے برات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی حوالہ دے کر کل کو کوئی معاملات فیصل نہ کیے جائے یہ بات بتا دی اشارہ کر دیا کہ اگر یہ حیثیت ہوتی کسی کی تو وہ ابو بکر صدیق ہی کی ہو سکتی تھی وہی تھے جن کے ساتھ میرا پہلے سے بھی دوستی کا تعلق تھا دوسرے موقعوں پر فرمایا ہے کہ انہی کے مال سے بھی سب سے بڑھ کر میں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اس کے بعد بھی جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے تو اگر میں بناتا تو انہی کو بناتا لیکن میں نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا اللہ ہی میرا خلیل ہے یہ حقیقت واضح کی اور پھر ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر تو پیغمبری کی ذات ہے یہاں سے کسی نہ کسی درجے میں شرک کی پدا ہو سکتی تھی تو اس میں یہ بتا دیا کہ قبروں کو کبھی عبادت گانا بنا بیٹھنا میں تم لوگوں کو اس بات سے بنا کرنا ہوں یعنی میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور ہر لحاظ سے یہ بات تمہیں بتا دی اس سے پہلے جو روایت پڑی گئی ہے یہ صحیح مسلم سے ہے اس کا رقم تھا آٹھ سو بتیس اس کے بعد اب یہ جابر کی روایت ہے اس کا مطن بھی صحیح مسلم سے لیا گیا ہے رقم ہے 1616 فرجمہ ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چونہ لگانے اس پر بیٹھنے اور عبادت کرنے سے اور عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے اس ہدایت سے بھی ظاہرہ یہی مقصود تھا کہ قبر لوگوں کے لیے زیارتگاہوں کی صورت نہ اختیار کر لیں کہ مبادہ وہ انہیں سجدہ گاہ بنانے لگے تو یہ ہدایت بار بار اس لیے کی گئی اور خاص طور پر اس موقع پر اس لیے کی گئی کہ شرک کا اور اس طرح کے دوسرے مظہومات اور تصورات کا کہ جو مشرکانہ تمہامات پر لے جائیں دروازہ یہی سے کھلنا تھا تو بار بار آخر میں فرمایا کہ ایسا بالکل نہ کرنا اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوال ہے yeah آم 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامبی صاحب کے ساتھ ہفتہ وارسالج آپ کی برحراز نشست کو لے کر ڈیلیس غامبی سینٹر سے اگر پر ناظر خدمت ہیں آغاز کرتے ہیں غامبی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بارویں نشست ہے ہم آپ سے سیدنا علی اور امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو سیاسی کشمکش حالات اختلافات تھے اس کی نویت اس منظرنامے اور اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فریقین اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کا اس معاملے میں زاویہ نظر کیا ہے چاروں بنیادی سوالات زیر بحث آ چکے آپ نے اپنا نقطہ نظر اس پر بیان کیا توضیحی اشکالات زمنی پہلو آپ سے ہم پوچھ رہے تھے گرشتہ نشست میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان دس نشستوں میں کہیں بھی آپ نے ہمارے ہاں جو تاریخ کے اوپر بحث ہوتی ہے کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں ابن سعید نے یہ کہا ابن شام نے یہ کہا تبری یہ کہتے ہیں اور فطول بلدان میں فلاں کچھ لکھا ہوا ہے آپ نے یہ نہیں کیا بلکہ ایک دوسرا زاویہ نظر دیا تاریخ کیا ہوتی ہے تاریخی مواد کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے اس پر آپ کی گزارشات سامنے آئیں کچھ زمنی پہلویں میں چاہتا ہوں اس پر بھی میں آپ سے چیزیں پوچھوں چار بنیادی باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو دور ہے رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوٹ ڈیٹھ سو سال کا اس میں کوئی مرتب تاریخ لکھی ہوئی ہمارے سامنے اس طرح آج کے دور میں معاصر مورقینیں لکھتے ہیں سامنے نہیں آتی تو یہ آپ کا اسرار کیوں ہے جب اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں زبانی روایات ہیں سینہ بسینہ چیزیں چل رہی ہیں کوئی مرتب علم کی روایت نہیں ہے تو ایسے ہی ہوگا کہ باتیں ابتدا ہوگی اور پھر کچھ ڈیٹھ دوستو سال بعد کتابوں کی صورت میں سامنے آئیں گی دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ ابن عساق کی جو سیرت ہے وہ باقاعدہ ہمیں مرتب شکل میں نہیں ملتی آپ بھی جانتے ہیں ہمارے علمیں بھی ہے کہ ڈاکٹر حمد اللہ صاحب نے باقاعدہ وہ مختوتات جمع کر کے ابن عساق کی سیرت مرتب منظم انداز مدون کی تہری شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ صحابہ اور تابعین میں سے بھی کوئی ایسی تاریخ کی روایت نہیں ہے کہ باقاعدہ لوگ تاریخ لکھنے بیٹھے ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے بھی بہت سارے جلوقدر صحابہ ہیں جو باقاعدہ مغازی سیرت کے موضوعات پر لکھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں عبداللہ بن عباس اپنے شاگردوں سے باقاعدہ سیرت مغازی کی باتیں کیا کرتے تھے براہ بن عازب ہیں امیرہ معاویہ نے باقاعدہ حکم دیا اور ان کے بعد ان کے تابعین شاگردوں میں بھی ہمام بن منبع ہیں سیدنا عثمان کے بیٹے ہیں آبان بن عثمان اسی طرح عروہ بن زبیر جو ہیں وہ ان کے سائبزادے بھی چیزوں کو لکھ رہے ہیں سب کچھ سامنے آ رہے ہیں اور زبیر بن عوام کے سائبزادے ہیں خود آپ نے ڈاکٹر مصطفیٰ عظمی کا ذکر بھی کیا تھا ہماری اس کتاب کا تو یہ سب کچھ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیرت کا مطالعہ تاریخ کا مطالعہ تنقیق کا عمل لکھیوی چیزیں تو اس کو کیسے آپ نے فرمایا کہ باقاعدہ کوئی تاریخ نہیں تھی اس زمانے میں ہم جب کسی موضوع پر مفتو کر رہے ہوتے ہیں اس میں الفاظ ایک خاص حیات میں استعمال کیے جاتے ہیں میں نے پوری کوشش کی تھی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو توضیح کے ساتھ بیان کر دوں اس میں شبہ نہیں کہ یہ میرے ہی بیان کی خامی ہوگی کہ اس سے متعلق یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں میں توضیح مزید کر دیتا ہوں میں اس ساری گفتگو میں یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ بسلمانوں میں علم تاریخ کا پس منظر کیا ہے تاریخ کیسے وجود میں آئی ہے یا سیرت کس طرح سے لکھی گئی ہے میں اس موضوع پر اگر بات کرتا تو شاید اس سے بھی پیچھے چلا جاتا اور یہ بتاتا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو انصاب بیان کرتے تھے ایام کا ذکر کرتے تھے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس میں زبانی روایت کا یہ معاملہ نہ رہا ہو ہمارے ہاں بھی رہا ہے مجھے کبھی اس پر اسرار نہیں ہوا کہ کسی علم کی اپدا کے لیے یہ تقاضہ کیا جائے کہ وہ تحریری صورتی میں ہو دنیا کی بہت سی اقوام ہیں جن کے ہاں اسی طرح زبانی روایات کی صورت میں ان کی تاریخ ان کے ایام ان کے احوال منتقل ہوتے ہیں ہم دنیا کی بہت سی قوموں کے احوال اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اور پھر بتدریج وہ وقت آ جاتا ہے جب علوم کی باقاعدہ تدوین ہوتی ہے یہ صرف تاریخی کا کیا معاملہ ہے یعنی اگر میں تفسیر پر بات کروں اور یہ بتاؤں آپ کو کہ تفسیر کی اپدا کیا ہوئی تو کیا صحابہ اکرام تفسیر نہیں کرتے تھے کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر موجود نہیں ہیں تفسیر سے برات یعنی انہوں نے جو گفتگویں کی ہیں جو باتیں کی ہیں اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہے کیا حدیث کے بارے میں اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں تو کسی علم کی اپدا کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس وقت موضوع بنتی ہیں اور یہ بتائی بھی جاتی ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کا بھی ایک بڑا عرصہ علم کی خدمت میں بسر ہوا ہے تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں گا یعنی مجھے بالوم ہے کہ ہمارے پاس اس وقت تاریخی سرمایہ ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے یعنی اس میں انفرادی روایات ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر یہ روایات ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اس وقت ہم انہی پر کام بھی کر رہے ہیں ان میں سے مرفوع روایتیں بھی کوئی ستر ہزار کے قریب دریافت ہو گئی ہیں اور آثار صحابہ وہ تو شاید اس سے بھی زیادہ ہیں موجود ہیں یہ زبانی روایتیں جو انفرادی طور پر لوگ پیش کر رہے ہیں انہی میں وہ بہت سے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تاریخی معاد کو منتقل کرتے ہیں یعنی صرف یہی نہیں کرتے کہ ایک بات ان کو پہنچی انہوں نے سنی اور اس کو بیان کر دیا یہ انفرادی روایت کا معاملہ ہے بلکہ وہ تاریخی معاد کی روایت بھی کرتے ہیں انصاب کی روایت کریں گے مغازی کی روایت کریں گے یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں موجود ہیں کون آدمی اس سے نہ واقف ہے آپ نے چند لوگ کا نام لیا جیسے عربہ بن زبیر ہیں جیسے موسیٰ بن اقبا ہیں جس طرح کے عبان بن عثمان ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ بعض مستشکین نے اس سے زیادہ بڑی فیرست پرتب کر دی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو مقدمہ لکھا ہے سیرت ابن عساق کا جب اس کے اجزاء کو انہوں نے مختوتات کی صورت میں لے کر شائع کیا ہے تو اس کا ایک مقدمہ لکھا ہے اس میں ستائیس لوگوں کی فیرست پرتب کی یعنی اسی طرح جو تاریخی معاد منتقل کرتے ہیں تاریخی معاد منتقل کرنا اور انفرادی روایت کرنا ظاہر ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور پھر اس کے بعد ان میں چھے لوگوں کا خود اضافہ کر دیا اور مزید تطبع کیا جائے تو ہو سکتا ہے دو چار کا اور بھی اضافہ کر دیا جائے تو یہ سب کچھ موجود ہے اس کی نفی پیش نظر نہیں تھی جو بات بتانا مقصود تھا اور جس کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ اہد کا مورخ اور چیز ہوتی ہے اگر آپ لفظ کے عمومی مفہوم میں یہ تاریخی معاد کے ناکلین کو مورخ کہنا چاہیں تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اس پر میں نے ارس کیا کہ اگر میں بھی مسلمانوں میں علم تاریخ کی تاریخ بیان کر رہا ہوتا تو میں بھی شاید یہ لفظ استعمال کر دیتا وہاں میرے پیش نظر یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ ایک پڑا لکھا آدمی جب ہمارے ہاں تبری کو اٹھاتا ہے ابن کسیر کو اٹھاتا ہے تاریخ کی جو مصند کتابیں ہیں جب ان کو اٹھاتا ہے اور اس دور کی تاریخ پڑتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تاریخ بھی اسی طرح مورخانہ تحقیق کے نتیجے میں لکھی گئی ہوگی وہاں اس کو روایات ملتی ہیں ان روایات میں تضادات ہیں ان روایات کو بغیر کسی ترتیب کے پاقاعدہ مضمون کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ اسی طرح بیان کر دیا گیا ہے تو یہ تاریخی معاد ہے جو اس زمانے میں پیدا ہوا یہ اگر نہ ہوتا تو پھر تو بعد میں بھی کچھ نہیں لکھا جا سکتا موجود ہے میں جس چیز کی نفی کر رہا تھا وہ ہے وہ پاقاعدہ مورخ میں نے اس پر مثال دی تھی کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ میں اس اہد کی تاریخ لکھوں گا اس میں ڈاکٹر سپتر محمود صاحب کو میں نے ذکر کیا تھا یعنی کسی اہد کی تاریخ لکھنا اور اس کے تاریخی معاد کو منتقل کرونا دو بالکل الگ الگ چیز ہیں ابن صاحب تو کرنے نہیں تھا میں اس پر ابھی ارس کرتا ہوں پہلے تو اس نقطے کو سمجھ دی رہے کہ نہ یہ چیز پیش نظر تھی یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کے علم تاریخ کا سرمایہ تحریری کیوں نہیں ہر قوم کا سرمایہ پیدا میں ایسا ہی رہا ہے یعنی جو قدیم قوم ہیں یہ تحریری سرمایہ تحریری چیزوں کا وجود میں آنا یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے اس وقت ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہم آج سے دو سو سال پہلے بھی لوگوں سے یہ تقاضی کریں تو جو قدیم تمدن ہیں جب ہم ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہود ہوں وہ مسلمان ہوں وہ اس سے پہلے کی رومی اقوام ہوں وہ یونانی ہوں تو آپ کو بہت بڑا حصہ اسی طرح ملتا ہے یعنی زبانی روایات ایک سورج میں ملتا ہے اور عربوں کے ہاں تو بہت زیادہ لکھنے کا ذوق بھی نہیں تھا اس کی نفی مقصود ہی نہیں ہے اسی طرح وہ لوگ جو تاریخی روایات کے ناکلین ہیں وہ صرف صحابہ میں نہیں ہیں تابعین میں نہیں ہیں اس سے پہلے وہ جاہلی عرب میں بھی موجود ہیں وہ ان کے اشار نقل کرتے ہیں وہ ان کے انصاب نقل کرتے ہیں وہ ان کے ایام کی داستان سناتے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جس مورخ کا میں ذکر کر رہا تھا اس سے مراد یہ تھی کہ ایک ایسا شخص جو ایک طرف تاریخ لکھنے کا فیصلہ کرے پورے اہد کی تاریخ لکھے اس کے ساتھ کو یہ بھی بتائے کہ یہ میرے ذاتی مشاہدات ہیں یہ میرے سامنے دوسروں کی روایات آئی ہیں میں نے ان کو اس طرح تنقیق عمل سے گزارنے کے بعد ایک مربوط تحریر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو یہ لفظ مورخ وہاں اس پس منظر میں استعمال کیا گیا ہے پہلی دو باتوں کے بارے میں تو یہ عرض ہے اس کے بعد اب آگیا یہ ابن عساق کی سیرت کا وہاں ذکر ہی نہیں ہوا ابن عساق کی تاریخ کا ذکر ہوا ہے ابن عساق نے صرف سیرت نہیں لکھی سیرت سے کون ناواقع ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جب ہم غار احرا پر بات کر رہے تھے تو میرے پاس کیونکہ یہاں سیرت ابن عساق نہیں تھی تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ذرا فرام کرتے ہیں میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں اور غار احرا پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے ان روایات کا تقابل کیا ہے جو بخاری میں ہیں جو ابن حشام میں ہیں جو ابن عساق میں ہیں اس موقع پر ابن عساق کی تاریخ کا تاریخ بھی کرایا گیا ہے یہ ساری باتیں وہ کون آدمی ہے جس کے علم میں نہیں ہوں گی میں ابن عساق کی تاریخ کے بارے میں بیان کر رہا تھا اس لیے کہ میرا موضوع اس وقت خلفاء راشدین ان کے بعد جو خلافت کے مسائل پیدا ہوئے ہیں ان پر تاریخی حقائق کی طرف توجہ دلانا ہے ابن عساق نے ایک تاریخ بھی لکھی تھی اس کو عام طور پر یا تو کتاب التاریخ کہا جاتا ہے یا تاریخ الخلفاء کہا جاتا ہے کتاب الخلفاء یا تاریخ الخلفاء یہ تاریخ یعنی کچھ پالوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا مواعث تھے مثلا یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور بعد میں جو انہوں نے شورہ قائم کی تھی اس کے کچھ حوال بھی تھے ابن عساق نے صرف سیرتین لکھی انہوں نے بعض جاہلیت کے زمانے کی جنگوں کے حوال بھی لکھی ہیں عصرہ اور میراج پر بھی ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے تو ان کی جو تاریخ ہے یعنی تاریخ الخلفاء یا کتاب الخلفاء وہ ہمیں میسر نہیں ہیں اگر وہ میسر ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ سب کیسے ہوا اس کی ذرا اس سے بہتر تصویر آتی اس کے بارے میں توبارہ سنیا اس کو میں نے وہاں سیرت کا لفظ استعمال نہیں کیا تاریخ کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے بھی کچھ مخطوطات یعنی اس کے بعض اجزاء کے مخطوطات بتایا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پر موجود ہیں لیکن اس کے اقتباسات ہم مختلف تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں الگ سے ایک کتاب کی صورت میں ان کے کلم سے لکھی ہوئی یا جس طرح کے پرانا طریقہ تھا ان کے شاگردوں کی املا کرائی ہوئی وہ کہیں موجود نہیں ہے میرے علم کی حد تک اگر ہو تو میں نے پھر ارز کیا ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی تو میں نے اس کے بارے میں ارز کیا تھا کہ وہ بھی اگر موجود ہوتی تو اس کو کچھ قابل اتنا سمجھا جاتا تھا وہ بھی موجود نہیں تھی اس کے بعد جو آپ نے تنقی کے بارے میں فرمایا تو ایک تنقی ہے انفرادی تنقی وہ آدمی جس نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے آثار کا مطالعہ کیا ہے وہ پوری طرح جانتا ہے کہ انفرادی تنقی کے ایک نہیں دس جو واقعات موجود ہیں کیا ہم اس سے واقف نہیں ہیں کہ سیدہ آئیشہ کی تنقیات کیا ہے روایات ان کے سامنے آئی ہیں انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں تنقی کیے سیدنا عمر نے روایات کی تنقی کیے یہ انفرادی واقعات ہے اس وقت بھی ہر مدرسے میں ہو رہے ہوں گے اسادزہ کر رہے ہوتے ہیں علماء اپنے درسوں میں کر رہے ہوتے ہیں کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے لیکن جس تنقی کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مورخانہ بصیرت کے ساتھ کوئی شخص اپنے عہد کی میں نے اس میں الفاظ استعمال کیے تھے وہ کانٹیمپریری مورخ ہے اپنے عہد کی تاریخ لکھ رہا ہے وہ جب اپنے عہد کی اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ لکھے گا اس کو مان لیا جائے گا اس پر بھی جرونکت ہوگی اس سے بھی اختلاف ہوگا آخر ہم معاصر العمراء پر تاریخ فرشتہ پر اور تاریخوں پر بات کرتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی ایسی تاریخ کہ جو عہد کی تاریخ ہے ایک باقاعدہ مورخ نے لکھی ہے اس نے اس کو ترتیب دیا ہے اس نے محاکمہ کیا ہے تمام روایات جو کسی حد تک تردد پیدا کرتی ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے اور محققانہ رائے دی ہے یہ چیز تھی جو میں بتانا چاہتا تھا کہ اس دور کی اس طرح کی کوئی تاریخ نہیں ہے اس دور میں اس طرح کا کوئی مورخ بھی پیدا نہیں ہوا وہ لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے یا تو انفرادی روایات کی صورت میں جو کچھ ان کے علم میں تھا یا جو بات انہوں نے سنی تھی یا دیکھی تھی اس کو آگے پہنچا دیا ہے اور یا تاریخی معات کے ناکلین ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں یا ستائیس کی تعداد میں بیان کیے جاتے ہیں یا ان پر اور بھی اضافے کیے جا سکتے ہیں وہ سب تاریخی معات کے ناکلین ہیں ان کی چیزیں بھی ہمارے پاس کسی ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں یعنی کسی کا کوئی ایک مخطوطہ مل گیا ہے کسی میں کوئی بیس بائیس روایات ہیں کسی نے کسی ایک چیز کو بیان کر دیا ہے آپ موسیٰ بن اقبا کے بارے میں دیکھ لیجئے آپ اروہ بن زبیر کے بارے میں دیکھ لیجئے آپ ابان بن عثمان کے بارے میں دیکھ لیجئے ابان بن عثمان کی کتابوں کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ ویسی جلا دی گئی تھی اس وجہ سے ان سب چیزوں سے لوگ واقف ہیں وہاں بیان یہ کرنا مقصود تھا کہ جب اہد کا موررخ تاریخ لکھتا ہے تو وہ اس طرح نہیں کرتا کہ روایات آپ کے سامنے رکھ دے یا مواد آپ کے سامنے رکھ دے وہ اس کی تنقی کر کے اس کو ایک ترتیب دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک مرتب چیز آ جاتی ہے یہ اس دور کی موجود نہیں ہے اس سے بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمارے اس علم کی تنقیز کی جائیں بلکہ یہ مقصد تھا کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ اس بات پر متنبع رہیں کہ وہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی تبری یا ابن کسیر کو کھولتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کی تفسیریں نہیں ہیں جیسے کہ تفہیم القرآن ہے مثال کے طور پر یہ تدبر القرآن ہے یا کشاف ہے یہ تفسیریں آثار روایات کے مجموعے بن گئے ہیں اور یہ ان کو بیان کر دیتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت مزاد چیزیں بھی ہوں ان کو سامنے رکھ کر اب تنقیق کا کام کبھی وہ مفسرین بھی کرتے ہیں لیکن یہ عام طور پر بات کے لوگوں کو کرنا ہوتا ہے ان کا تقابل کیا جائے دیکھا جائے ان کی کیا نویت ہے یہ معاملہ ہمارے اس عہد کی تاریخ میں اس عہد کے کسی مورک نے نہیں کیا میں اس کی جانے بشارہ کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں تاریخ پڑھنی ہے جب اس کا لحاظ کرتے ہوئے تاریخ پڑھنی ہے تو پھر یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تبری کو کھولیں اور ایک روایت میں لکھی ہوئی ہے نہیں اب وہ تنقیق کا کام جو عہد کے مورک کو کرنا تھا وہ بات کے لوگوں کو کرنا پڑے گا وہ مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا اور وہ کام لوگوں نے کیا ہے یعنی موجودہ زمانے میں کیا ہے اس سے پہلے کیا ہے ہمارے ہاں جو یہ روایات زیر بحث آئی ہیں اس طرح کے منعکشات ہوئے ہیں مشاجرات صحابہ پر گفتگوئی ہے اس میں یہ کام کیا ہے یعنی یہ معلوم ہے کہ کیا منحاج السنہ میں کیا الہواسن میں محب الدین خطیب کے اگر آپ اس کے اوپر ہواشی پڑھیں تو کیا اس میں ہمارے ہاں محمود عباسی صاحب نے قاضی اتر حاشمی صاحب نے احمد عباسی صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے کیا یہ کام نہیں کیا یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اہد کے مورک کی لکھی ہوئی تاریخ وہ تاریخی معاد ہے یا تاریخی معاد کے ناکلین نے جو کچھ پہنچا دیا ہے وہ ہے یہ تو پہنچ گیا ہمارے پاس میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے یہ ہے تمام بھی کیا ہو کہ اس نے اس دور کی یا اس دور کے کسی حصے کی پوری روایات ایک جگہ جمع کر دی ہوں پھر بھی جس مورک کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا یعنی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک مورک جو سامنے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اپنے مشاہدات سامنے رکھتا ہے لوگوں سے ملتا ہے اس کی تنقی کرتا ہے اس کو اپنا فن بناتا ہے اس کی میرے مثال بھی دی تھی اس طرح کی کوئی تاریخ کیونکہ نہیں ہے تو اس وجہ سے تاریخی معاد کا مطالعہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو پیشے نظر رکھنا چاہیے یہ کسی نقص کا بیان نہیں تھا ٹھیک آم صاحب یہ نقطہ بہت خوبی سے آپ نے واضح کیا چند منٹ ہمارے پاس ہے ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جب آپ فرماتے ہیں روایات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تاریخی ریکارڈ ہے تو اب جب تاریخ پر اتنا کچھ آپ نے فرمایا تو پھر اس کے اوپر تاریخی ریکارڈ کا اطلاق ہم کیسے کرتے ہیں نہ معاصر موررخ ہے نہ باقاعدہ موررخین بیٹھے ہیں نہ لکھنے لکھانے کا وہ عمل ہے تو پھر اتنے بڑے مواد کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ریکارڈ ہے بہت اچھتا سوال آپ نے کیا وہ بھی ظاہر ہے کہ تاریخی ریکارڈ ہی کہتا ہوں یعنی یہی ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ہی دور میں امام بخاری پیدا ہو گئے تھے اور انہیں باقاعدہ تنقیق کے ساتھ صحیح بخاری مرتب کرتے ہیں یعنی کسی موقع پر کوئی روایت سامنے آگئی ہے کسی کوئی اتراز ہے میں نے سیدہ عائشہ کی مثال دی سیدہ عمر کی مثال دی بہت سی تنقیقات موجود ہیں صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح تھی اس طرح بیان ہوئی تھی سوالات بھی کیا جاتے ہیں پوچھا بھی جاتا ہے بعض وقت شہادتیں تک طلب کی گئی ہیں یہ سب ہے لیکن یہ کام انفرادی ضرورتوں کے لیے لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ محدث ہے جو یہ کام انجام دے رہا ہے تو میں اس معرق اور اس محدث کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ اس دور میں نہیں ہے اور جب میں یہ کہتا ہوں نہیں ہے تو پھر ارض کرتا ہوں یہ کسی نقص کی نشاندہی نہیں کی بلکہ تنبیح کے پہلو سے ہے کہ ہمیں تاریخ پڑھتے وقت تنہا یہ بات کہہ کر کہ یہ فلان جگہ لکھا ہوا ہے یہ فلان جگہ ہے فلان جگہ یہ الزام ہے فلان جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد ان روایات کی تنقیق اس طرح ہوئی ہے اہل علم نے اس پر کیا کام کیا ہے آج کے زمانے میں اس کی تنقیق ایسے ہو رہی ہے ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ہے یہ کہاں سے آئی ہیں کس دور میں ہم تک پہنچی ہیں اس تاریخی ریکارڈ کو پہنچانے والے قوم ہیں اس میں وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو کسی قضیعے کے فریق ہیں یہ سارا معاملہ اب ہمیں خود کرنا ہے اور یہ اس سے پہلے بہت سے اہل علم کرتے رہے ہیں یہ اس زمانے میں بھی ہوا ہے میں صرف یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ اس اہد میں اس طریقے سے نہیں ہو سکا اچھاگام صاحب ایک اور زمین پہلو میں چاہتا ہوں اس کی طرف بھی آپ اشارہ کریں یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابن ساکھ ایک تاریخ بھی لکھ رہے ہیں اور وہ بات کے دور کی تاریخ ہے جو مشاجرات صاحبہ سے متعلق چیزیں ہیں جو سیاسی کشمکش ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاریخی مواد ہے خلفہ راشدین کے انتخاب ان کے انعزاد کے معاملے میں وہاں پر کچھ چیزیں رسول اللہ کی نسبت سے بھی بیان کی جاتی ہیں یعنی آپ نے کچھ پیشنگوئیاں فرمائی ہیں پہلے بیٹھ کے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ تاریخی مواد تو جیسے نقل ہوا آپ نے بتایا لیکن رسول اللہ کی روایات کے بارے میں باہرکہ ان کی نسبت ایک زیادہ احتمام ہے یہی وجہ ہے کہ پھر مہددسین نے اس کو مرتب بھی کیا تو ان دو چیزوں کے فرق کو آپ کیسے لے کے چلیں گے کہ یہ تاریخی مواد اور پھر بات کے حالات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشنگوئیاں یہ دونوں ایک چیز تو نہیں ہے ظاہر ہے کہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات فرمائی ہے کسی صحابی نے کوئی بات کہی ہے کسی تابعی نے کوئی بات کہی ہے عام عالم نے کوئی بات کہی ہے ہر ایک میں فرق کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ظاہر ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر کی بات ہے اگر وہ بات ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس کی بھی تحقیق کریں گے یعنی اگر تو امام بخاری اسی زمانے میں موجود تھے انہوں نے تمام روایات کی تنقی کر دی تھی صحیح بخاری اصل میں صحابہ اکرام کے زمانے میں موجود تھی تو پھر تو بڑی نویت مختلف ہو گئی لیکن وقت پر بھی کیا ہے زبانی روایات بیان ہو رہی ہیں تو ان میں سے ایک ایک روایت کو دیکھنا پڑتا ہے تو میں نے یہ ارض نہیں کیا کہ ان کو آپ رد کر دیں گے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ان میں محض واقعات کا بیان نہیں ہے بلکہ کسی پر کوئی الزام ہے کسی کی کوئی غلطی بیان کی جا رہی ہے کسی کی تنقیز کا کوئی پہلو سامنے آتا ہے تو اخلاقی تقاضی یہ ہے کہ پھر اس کے اندر اتر کر یہ دیکھا جائے یہ بات کہاں سے آئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جاتی ہیں کیا ان کی تحقیق اور ان کی تنقیق ممنوع ہے یہ آپ کے محدثین یہی تو کرتے ہیں خود صحابہ بھی کرتے ہیں صحابہ بھی کرتے ہیں یہ بھی میں نے بعض چیزوں کا ذکر کیا کہ سیدہ کے سامنے یعنی سیدہ آئیشہ کے سامنے ایک روایت پڑی جاتی ہے سیدنا عمر کی روایت ہے لیکن وہ اس کی تنقیق کرتی ہیں اس کے بارے میں سوالات کرتی ہیں یہی معاملہ اور بہت سی روایات کے بارے میں بھی آپ کے علم میں ہوگا یہ معلوم ہے کہ خود ہم نے بہت سے مضامین شائع کی ہیں اپنے رسائل میں اس میں صحابہ کی تنقیحات کو اہل علم نے بیان کیا تو یہ ہوگا ہر جگہ ہوگا لیکن یہ پورے ایک عہد پر ہو گیا ہے اس کے سارے معاد پر ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے یہ عمل تو آج تک جاری ہے تو یہی چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ ہم جب اس دور کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کسی باقاعدہ موررخ کی تنقیح کے بعد لکھی ہوئی تاریخ ہے ایسا نہیں ہے یہ اس دور کا تاریخی معاد ہے جس میں بعض انفرادی روایات ہیں اور بعض وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو اس معاد کے ناکلین نے جن کا تاریخی ذوق تھا ان کو آگے منتقل کر دیا ہے وہ ہم تک پہنچ گیا لیکن اس سارے معاد کا جائزہ لینا اس کو دیکھنا اس کے رد و قبول کا فیصلہ کرنا یہ جس طرح حدیث کے معاملے میں آگے دو سدھیوں تک ہوتا رہا ہے اسی طرح تاریخ کے معاملے میں بھی ضروری تھا اس زمانے میں یہ اس طرح نہیں ہوا یعنی ہماری جب تاریخیں بعد میں لکھی گئی ہیں وہ تبری کی تاریخ ہو ابن کسیر کی تاریخ ہو ان میں بھی اس عہد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا اس لیے اس وقت بھی اگر کوئی شخص کتابیں کھول کر بیٹھے گا تو اس میں سے محض روایتیں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ یہ سارا معاملہ دیکھنا چاہیے اور میں پھر عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے اہلِ علم نے تنقیقہ یہ کام کیا ہے اس کی مراجت کرنی چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اس میں کس طریقے سے روایات کا جائزہ لیا گیا ہے ان کے پسپنظر کو کیسے واضح کیا گیا ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوں تو پھر تو اور زیادہ تحقیق کا تقاضہ کرتی ہیں یعنی کسی اور کا معاملہ ہو تو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسی احتیاط کی چیز ہے کوئی جھوٹی بات آپ کی نسبت سے بیان نہ ہو جائے غلط اطلاق نہ کر بیٹھیں ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے اس کی تنقیح کا کام ہوتا ہے یہ محقکانہ کام ہمارے ہاں ہوا ہے اس وقت بھی ہو رہا ہے لیکن کیا یہ پہلے ہی دور میں حدیث پر بھی ہو گیا تھا اور تاریخی معاد پر بھی ہو گیا تھا ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہم سے مارا وقت یہاں پر مکمل ہوتا ہے سیدنا علی اور امیر معابیہ کے معابین اختلافات کی نویت کو ایک جاننے کا منفرد ذابعی نظر اس سلسلے کی آج بارویں کیستی انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بھی سوالات رکھیں گے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ شکریہ